بادساہوں کا بادساہ وظیفہ بسم اللہ سریب کا چار فرستو والا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہے تو ایک ہی عمل لیکن اس کے چار الگ الگ طریقے موجود ہیں لیکن اس کا صرف ایک طریقہ ہی کافی ہے کسی بھی حاجت کے لیے صرف ایک عمل اور بیڑا پار جی ہاں بسم اللہ سریب کا یہ عمل با مواقل عمل ہے اور اتنا ہی نہیں بسم اللہ سریب کے وظیفے وظیفوں کے بادساہ عمل کہے جاتے ہیں جو ہم نے چینل پر آلڑی اپلوڈ کر رکھے ہیں اور آج کا یہ عمل بسم اللہ سریب کے عملوں میں سب سے عظیم طاقت رکھنے والا عمل ہے جسے بسم اللہ سریب کا فرستو والا وظیفہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چار فرستو کی گیابی مدد لینا چاہتے ہیں تو آج کا فوراں اثر دینے والا عمل آپ کی خدمت میں حضیر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین تو صرف ایک وظیفہ اور بیڑا پار تو واقعی میں اس عمل سے بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے اس عمل کی تاثیر بالکل صورت کی روشنی کی طرح تیز ہے تو اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لیکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اب اس عمل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے چار سب سے عظیم فرستوں کے نام ہیں جن کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو عمل ہیں وہ اس طرح ہیں تو حجر زبرائل علیہ السلام کے نام کا یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو شمال کی طرف بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے یعنی نورتھ ڈیریکسن کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ کوئی سابی درود پاک پڑھ لیں اور پھر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ لیں اور پھر یا جبرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ساتھ سو چھانسی مرتبہ پڑھ لیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ساتھ سو چھانسی مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سابی درود پاک پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی حاجت کی دعا مانگیں اب جان لیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے نام والا عمل کچھ خاص حجت کے لیے ہی کرنا ہے جیسے کہ یہ عمل آپ کو محبت کا کیسا بھی مسئلہ ہو جیسے کہ کسی میاں بی بی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا گھر میں آپس میں تمام لوگوں میں محبت پیدا کرنی ہو یا کوئی ناراض سخص پھر سے آپ سے محبت کرنے لگے اس کے لیے کر سکتے ہیں یا کوئی رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ عمل سے آپ کو آپ کی محبت مل جاتی ہے تو محبت والے جو بھی مسئلے ہوں گے اس میں آسانی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بیماری سے صفحہ کے لیے بھی یہ عمل بہت تاثر رکھتا ہے یعنی آپ کے گھر میں کسی کو کوئی لا علاج بیماری ہے علاج کرنے پر صفحہ نہیں مل رہی تو یہ عمل آگے بتائی گئی ترکیب کی طرح ہی کرنا ہے اور پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلاتے رہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام رک گیا ہے بار بار رکا وٹے آ جاتی ہے تو اس میں بھی بہت تیج اثر کرے گا یعنی رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں جو مسکل اور ناممکن لگتے ہیں اب دوسرا عمل جو ہے حضرت میکائل علیہ السلام کے نام کا عمل یہ عمل میں بھی آپ کو اول اور آخر صرف تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں یعنی رحمانی 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 ر جہرہ مغرب کی طرف کرنا ہے یعنی ویسٹ ڈیریکشن کی طرف بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اب یہ عمل کن حاجت کے لیے کرنا ہے تو یہ عمل دولت حاصل کرنے کے لیے کرز ادا کرنے کے لیے یا نوکری جوب حاصل کرنے کے لیے انٹریو میں کامیاب ہونے کے لیے نوکری میں پرموسن کے لیے یا دنیاوی ترقی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو یہ عمل تیر کی طرح کام کرتا ہے اور اگر آپ گریبی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جل سے جل اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھر میں رزق کا بندوبست کر دے تو یہ حضرت مکائل علیہ السلام والا عمل کر لینا اب تیسرا عمل جو ہے حضرت عزرائل علیہ السلام کے نام کا عمل ہے اب یہ عمل کرتے وقت آپ کو مشرق کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے یعنی اسٹ ڈیریکشن کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ کر یہ عمل کر لینا ہے اور یہ عمل میں بھی اول اور آخر صرف تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں یا عزرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھانسی مرتبہ پڑھ لیں سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ کر سات سو چھانسی مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزرائل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سات سو چھانسی مرتبہ پڑھ لیں اب یہ عمل دوسمنوں سے حفاظت کے لئے کرنا ہے یعنی کوئی آپ کو بار بار نقصان پہنچا رہا ہو آپ کا برا چاہتا ہو تو اس کی تباہی کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ عمل کوئی جادو یا جنات آصف کا شکار ہو چکا ہے تو یہ عمل کو کر لے اور پانی پر دم کر کے آصف والے کو پانی پلائے جس سے آصف اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ عمل دوسمن پر بہت بھاری پڑے گا دوسمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور چوتھا عمل جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام کا عمل ہے اب یہ عمل کرتے وقت آپ کو اپنا چہرہ جنوب کی طرف کرنا ہے یعنی ساؤڈ ڈیریکشن کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل میں بھی اول اور آخر صرف تین تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں یا اسرافیل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ساتسو چھانسی مرتبہ پڑھ لینا ہے سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ کر ساتسو چھانسی مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسرافیل بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح عمل کر لینا ہے اب یہ عمل بورے کاموں سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کوئی سخس کو کوئی بوری عادت لگ چکی ہے جیسے سراب نوسی کر رہا ہو یا جواہ کھلتا ہو زینہ کرتا ہو نازایت تعلق کا عادی ہو چکا ہو تو یہ عمل کو کر لینا اگر کوئی بی بی اپنے سوہر کے لیے یہ عمل کو کریں گی کہ اس کا سوہر صحیح راستے پر آ جائے تو بہت تیج اثر کرے گا دوسرا کی یہ عمل زبان بندی کے لیے بھی کیا جاتا ہے یعنی کوئی شخص یا عورت آپ کے خلاف ہو آپ کا ہمیسہ برا چاہتا ہو یا آپ کو ڈیفین کرنے کے کوشش کرتا ہو تو یہ عمل کو کر لے وہ آپ کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گا اور یہ عمل جادو کے لیے بھی کیا جاتا ہے یعنی کسی کو جادو کیا گیا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے جادو کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کو اگر روکنا ہے تو اس عمل کو کر لینا کوئی چاہے لاکھ کوشش کرے گا لیکن پھر وہ آپ کے خلاف کام نہیں کر پائے گا تو یہ چاروں عمل بہت ہی تیج اثر فوراں کام دینے والے عمل ہیں اب یہ عمل آپ دین میں یا رات میں کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک وقت مکرر کر لیتے ہیں تو صرف ایک ہفتے میں ہی اس کی تاثر دیکھنے کو ملے گی یعنی مان لو کہ کسی نے پہلے دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے عمل شروع کیا تو پھر ہر دن عشاء کی نماز کے بعد ہی عمل کرتا رہے گا تو بہتر ہوگا لیکن اگر کسی دن وقت بدل بھی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جب چاہے تب یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے پابندی سے کرنے کی کوشش ضرور کریں اب یہ چاروں عمل کی مدد چالیس دن کی ہے اسی لیے اسے چالیس دن مکمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کی تاثیر آپ کو پہلے ہفتے میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے اب ورطے یہ عمل اپنے حیث کے دنوں میں بھی جاری رکھ سکتی ہے لیکن اگر کوئی بہن کا دل گوارہ نہ کرے کہ مجھے حیث کے دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا تو نہ کرے جب پاک صاحب ہو جائے پھر آگے جتنے دن عمل کیا تھا اس کی گنتی کرتے ہوئے عمل کے باقی کے دن مکمل کر سکتی ہے اب اگر کسی کو چاروں ڈیریکشن کا پتہ نہ چلے تو آج کل ہر سمارٹ فون میں کمپاس اپلیکیشن رہتا ہی ہے اس کو آن کر کے چاروں ڈیریکشن کا پتہ لگا سکتے ہیں یا تو کسی عالم صاحب سے اس کے بارے میں پوچھ لے اب آپ کو یہ چاروں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ہر عمل کس کس کام کے لیے کس حجت کے لیے کرنا ہے وہ بتا ہی دیا ہے اسی لیے آپ کی حجت کیا ہے اس کے حساب سے دیکھ لے کہ آپ کو ان میں سے کونسا عمل کرنا ہے جیسے کسی کو میاں بیوی میں محبت کے لیے عمل کرنا ہے تو پہلا عمل کر لے اور اگر کسی کو دولت ریز کرز ادا کرنے کے لیے یا بدنیس یا نوکری یا گریبی دور کرنے کے لیے کرنا ہے تو دوسرا عمل کر لے اسی طرح اپنی حجت کے حساب سے کوئی ایک عمل کر لینا ہے تو بسم اللہ سریب کے عملوں میں سے یہ عمل سب سے تیل چار فرستوں والا وظیفہ ہے جسے کامیابی ضرور ملے گی ابھی یہ عمل ہر مومن بھائی بہن بیسک کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچر ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ